ادھاکار اور گلوکار دو ایسے افراد ہوتے ہیں جو اگر ٹھان لیں تو اپنے سماج کو بدل کر رکھ دیتے ہیں ان سے بڑا کوئی انقلابی نہیں ہو سکتا اس کا ایک ثبوت گلوکار محمد رفی بھی ہیں آج کے انقلابی ویڈیو اگر آپ پوری دیکھیں گے تو یقینن آپ کو اس بات پر یقین آ جائے گا کہ فلموں میں گانے والے محمد رفی وہ پہلے گلوکار تھے جب اللہ نے ان سے اپنے دین کا کام بھی لیا اور ماہ رمضان میں روزے رکھنے کی ترقیب ایسے دلوں میں پیدا کرا دی کہ جن لوگوں نے محمد رفی کا یہ کلام بچپن میں سنا تھا ان کی نسلے بھی آج ماہ رمضان کا احترام کرتی اور روزے رکھتی ہیں صرف ایک نظم گاہ کر محمد رفی نے کروڑوں مسلمانوں کا ایمان مضبوط کر دیا تھا یہ سب کیسے ہوا؟ میں آگے چل کر آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ گلوکار محمد رفی انڈیا کے پہلے گلوکار تھے جنہوں نے انڈیا کے مسلمانوں میں نات خانی کا جذبہ پیدا کیا تھا مگر ساتھ ہی انہوں نے انڈیا کے مسلمان بچوں میں ماہ رمضان اور روزے کے فضیلت کو بیدار کرنے کے لیے ایسا کلام پڑا جو آج بھی اسی عقیدت سے سنا جاتا اور دلوں کو اپنی مٹھی میں بند کر کے بدل دیتا ہے آج سے چالیس پچاس سال پہلے رمضان کے مہینے میں جب محمد رفی کا کلام ریڈیو سے جاری ہوتا تھا تو مسلمان خاص طور پر ماہ رمضان کے دوران ریڈیو کے ساتھ کان لگا کر بیٹھ جاتے تھے اس طور میں محمد رفی کی آواز میں ایک روزہ دار بچے کی کہانی بڑی مقبول ہوئی تھی جسے سن کر بچوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور ان کے دلوں میں روزے کے فضیلت بیٹھ جاتی اور روزہ رکھنے پر امادہ ہو جاتے وہ کم سن بچے بھی اس بات پر مچلا کرتے کہ وہ سہری لازمی کریں گے محمد رفی کا یہ منظوم کلام ایک بچے کی داستان پر مشتمل تھا اس کلام کے اثر سے بچے بالدین سے زد کر کے روزے رکھتے اور ماہ رمضان کا تقدس قائم رکھتے تھے محمد رفی کی گائی ہوئی فلمی اور غیر فلمی ناتور اسلامی حقایت کو بعد میں علماء اکرام نے اپنایا اور مجالس میں تقاریت سے پہلے وہ محمد رفی کی گائی ہوئی ناتیں پڑھا کرتے تھے دوسری جانب حیران کن بات یہ بھی ہے کہ محمد رفی کروڑوں ہندووں کی نظر میں دیوتا کا مقام بھی رکھتے تھے ان کی مورتیاں بنا کر ہندو روزانہ ان کی پوجہ بھی کرتے جب تک وہ محمد رفی کی آواز میں گائی ہوا کوئی بجن نہ سن لیتے نہ ان کی پوجہ پوری ہوتی نہ ان کی صبح کا آغاز ہوتا محمد رفی تو مسلمان تھے پھر ہندو انہیں اپنا دیوتا مان کر ان کی پوجہ پر کیوں مجبور ہو گئے تھے میں نے جب محمد رفی صاحب کے چھوٹے بھائی صدیق رفی سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ محمد رفی ایک صوفی تھی اور ان کے اندر باہر کوئی داغ نہ تھا گانا ان کا پیشہ اور مجبوری تھی جیسا کہ بہت سے ہندو گلوکاروں نے ناتیں اور کوالیاں بھی گئیں اسی طرح محمد رفی صاحب جب بمبئی میں اپنی تقدیر بنانے گئے تھے تو ہندو ان کی آواز سن کر ان سے بجن سنتے تھے وہ دور ہی ایسا تھا اداکار اور گلوکار صرف پنکار تھے اور مذہب سے نکل کر سوچتے تھے دلیب کمار محمد یوسف تھے مگر جب تک ہندو نام نہ اپنایا ان کی تقدیر نہیں بنی تھی مدوبالہ اور مینہ کماری بھی تو مسلمان تھی مگر ہندوانہ نام رکھے تو ان کی تقدیر نکلی ادھر پاکستان میں بھی اداکار سنتوش کمار اور اداکار درپن ہندو نام رکھے اور کام یب ہوئے حالانکہ وہ دونوں سید زادے تھے پنکو مذہب سے بالاتار ہو کر سوچا زیادہ تھا میں نے ایک بار بائی سے کہا تھا ان دونوں انہوں نے حاج نہیں کیا تھا رفی بائی نے مجھے کہا تھا کہ میں اگر گاؤں گا نہیں تو کھاؤں گا کہاں سے مگر یہی محمد رفی تھے جب انہوں نے اپنے بڑے بائی کے ساتھ حاج کیا تو کعبہ پر نظر پڑی تو ان کی کائہ ہی پلٹ گئی روزہ رسول پر حاضری تو دن میں اہد کر لیا کہ اب وہ بجن اور مشرکانہ کلام نہیں گائیں گے اور صرف ناتے پڑا کریں گے بلکہ گانا بھی چھوڑ دیں گے اس دوران محمد رفی کافی مذہبی ہو کے تو بالی بڑھ پہ تہلکہ مچ گیا یہ سنگا لطا جی نے بھی کہہ دیا اگر رفی بجن نہیں گائیں گے تو میں بھی ناتے نہیں پڑوں گی محمد رفی اور لطا جی کا یہ فیصلہ جان کر اس دور میں موسیقی کے میدان میں کئی نئی گلوکار وارد ہوئے اور انہیں اپنی قسمت بنانے کا موقع مل گیا محمد رفی نے جس وقت فلم میں گانا بند کیا تھا اس وقت وہ اپنے کریئر کی بلندیوں پر تھے جب رفی صاحب حاج سے واپس آئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ تو حاجی ہو گئے ہیں اب آپ کو گانا بند کر دینا چاہیے رفی صاحب تو دل میں اہد کر چکے تھے مگر جب لوگوں نے بھی کہا تو انہوں نے گانا چھوڑ دیا جسے فلمی دنیا میں ہنگامہ برپا ہو گیا کیونکہ یہ وہ دور تھا جب رفی صاحب انتہائی مقبول تھے اور لوگوں کے دلوں پر چھائے ہوئے تھے ان کے گانوں سے فلم میں کامیاب ہوا کر دی تھی ایک بار رفی صاحب کے بیٹے شاہد رفی نے اس واقعے کی حقیقت بتاتے ہوئے کہا تھا یہ حقیقت ہے کہ رفی صاحب نے مذہب کی بنیاد پر فلموں میں گانا چھوڑ دیا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا 1971 میں جب امی اور رفی صاحب حج پر گئے تو وہاں سے باپس آنے کے بعد مولویوں کے کہنے پر انہوں نے گانا بند کر دیا تھا پھر نشاہ صاحب کے ساتھ کچھ اور لوگوں نے بھی انہیں سمجھایا اور میرے بڑے بھائیوں نے بھی سمجھایا کہ ان کا گانا بند کرنے سے گھر کا خرچ چلانا مشکل ہو جائے گا بھائیوں نے کہا آپ کا گلہ یا آواز ہی روزگر کا ذریعہ ہے انہوں نے دل میں ٹھان لی کہ وہ بجن نہیں گائیں گے البتہ وہ ناتیں اور منقبت اور اسلامی حقایت پڑھا کریں گے محمد رفی نے اس وقت یہ آپشن بھی اپنانی چاہی کہ وہ صرف ناتیں ہی پڑھا کریں گے بگر ان پر جب دباؤ ہاتھ سے بڑھ گیا تو پھر سے فلمی گانوں کی طرف لوٹ آئے انہوں نے گھروف فکر کیا اور سوچا کہ اللہ نے انہیں جتنی طاقتور آواز دی ہے وہ اس آواز سے لوگوں کے دلوں کو کیوں نہ بدل دیں محمد رفی نے جب اسلامی حقایت گانا شروع کی تو حضرت علی رضی اللہ اور حضرت عیوب رضی اللہ کی شان میں اپنی آواز میں ایسی شان بیان کی کہ اس سے مسلمانوں میں نیا جوش اور ولولہ پیدا ہو گیا بچہ بچہ یہ منظوم حقایت پڑھ کر صحابہ اکرام کے درجہ سے اگاہ ہونے لگا اس دور میں محمد رفی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سچے عاشق رسول ہے اور ان کی آواز خدا کی بہت بڑی نعمت ہے وہ اسلام کی سب سے بہترین طریقے سے خدمت کر رہے ہیں اس دوران انہوں نے بہت سی ناتیں اور کئی مذہبی منظوم حقایت گرامو پون کمپنیوں کے لئے ریکارڈ کرا دی محمد رفی کا یہ کلام اتنا مقبول ہوا کہ انڈو پاک میں بڑی مقبولیت حاصل ہو گئی اور اس سے گلوکارو کے اندر نات خانی کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا محمد رفی چونکہ مسیقی کی دنیا میں ہارٹ کےک سنگر بن چکے تھے لہٰذا کئی گرامو پون کمپنیوں محمد رفی کی آواز میں ناتیں منقبتیں اور منظوم حقایت کے ریکارڈ سارے ہندوستان میں پھیلا دئیے جنہیں مسلم آوام میں بڑی مقبولیتر پرزیرائی حاصل ہو گئی کہا جاتا ہے ستر کی دور کے بعد انڈیا میں اسلام تیزی سے پھیلا اور اس میں محمد رفی کی آواز کا گہرہ اثر تھا محمد رفی نے جو ناتیں اور منظوم اسلامی حقایت دائیں اس سے مسلمانوں میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ سے دلچسپی بھی بھڑ گئی اب ذرا یہ کلام بھی سنو جیئے آپ کو خود یقین آ جائے گا اگر مل گئی مجھ کو راہ مدینہ محمد کا نقش قدم چوم لنگا ہر ایک شیئے سے آلال ہر ایک شیئے سے آلال ہر ایک شیئے سے بھر چر مدینے کی گلیاں اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی تو قسمت کے ماروں کا کیا حال ہوتا محمد رفیق کی آواز میں ایک منقبت بھی بڑی مشہور ہوئی تھی جو ایک حقائص منصوب ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت علی تھے اور اس حقائط میں حضرت علی کی شان بیان کی گئی ہے محمد رفیق کی آواز میں اور بھی کئی منظوم حقائط کا بڑا چرچہ ہوا ان میں سے ایک نظم سبر ایوب علیہ السلام پر تھی اور ایک حضرت موسیٰ کے واقعات پر مبنی تھی اور محمد رفیق نے قرآن پاک کے کئی واقعات کو نظم کی صورت میں بھی ریکارڈ کرایا حضرت عیوب علیہ السلام سے مطلق ایک نظم کو تو بہت پسند کیا گیا جس کے بول تھے محمد رفیق نے اپنے دور میں بیشمار منظوم حقائط بھی گائی تھی جنہیں عوام ناس میں بڑا پسند کیا گیا تو محمد رفیق نے قرآن پاک میں بیان کیا گیا حضرت آدم اور حضرت ہوا کا واقعہ منظوم انداز میں پیش کیا اور انڈیا میں اس کلام کو سنکا تہل کا مچ گیا اور کہا گیا کہ محمد رفیق سب سے بڑے مذہبی عالم دین بن گئے ہیں اور لوگ ان کی آواز میں چھپا ہوا پیغام سن کر مسلمان ہوتے جا رہے ہیں حضرت آدم اور حضرت احوا کا یہ واقعہ کچھ ایسے بیان کیا گیا تھا محمد رفیق کا اسلامی کلام بلا شبہ ان کی بخشش کا سامان بن گیا ہوگا آج بھی لاکھوں مسلمان جب ان کے گائے ہوئے کلام سے اپنے دلوں کو گرماتے ہیں تو اس کے صدقہ میں ان کے دل سے محمد رفیق کے لیے دعائیں ہی نکلتی ہیں محمد رفیق محمد رفیق